جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ایکسرسائز ہے 3.3 بہت امپورٹن ایکسرسائز ہے بہت لوگ اس میں سے اگزیمینر جو ہوتے ہیں ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ کوسٹن سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ویریشن کی سب سے امپورٹن ایکسرسائز ہے 3.3 میں آپ نے پرپورشنیلٹی کو فائن کرنا ہے کہ پہلے تھرڈ پرپورشنل کیا ہوتا ہے فورت پرپورشنل کیا ہوتا ہے مین پرپورشنل کیا ہوتا ہے اور کنٹینیوڈ پرپورشن کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم شروع کریں گے کوشن مور مرمان میں فائن آ تھرڈ پرپورشنل ٹو ای سکیر مائنس بی سکیر ای مائنس بی تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کے لئے ون اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آپ کے لئے چھوڑا ہے کیونکہ وہ بہت آسان سا سوال تھے آچھا اور یہ جب آپ کو مشکل آ جائیں گے تو وہ آسان تو آپ کے لئے علوہ ہوگا تو تھرڈ پارٹ ہے ای سکیر مائنس بی سکیر اور ای مائنس بی تو یہ دو آپ کو رقمیں دی گئی ہوتی ہیں تھرڈ پرپورشنل میں آپ نے یہ بات انڈرسٹینڈ کر لینی ہے کہ وینیور یو آر گوینگ تو فائنڈ تھرڈ پرپورشنل یو ہاف گیون تو آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہوگا سیکنڈ والی کو دو مرتبہ لکھ دینا ہے اور چوتھی سپوز کر لینی ہے تو لیٹ تھرڈ پرپورشنل is equal to x تو a سکیر مائنس بی سکیر ریشو a مائنس بی پرپورشن a مائنس بی ریشو x تو یہ a مائنس بی جو دوسری والی ہے اس کو آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہے کیونکہ مین پرپورشنل میں بھی آپ نے دو ہی دی گئی ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوگا اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوگا تو تھرڈ پرپورشنل میں سیکنڈ والی کو دو مرتبہ لکھنا رہے ہیں پھر وہی فارمولا جو آپ نے 3.1 میں یوز کیا تھا کہ product of extreme is equal to product of mean میں نے فارمولا نہیں لکھا آپ کو یاد کروا دیا پہلے تو product of extreme x multiply a سکیر minus b سکیر is equal to product of mean a minus b multiply a minus b x is equal to a minus b multiply a minus b over a square minus b سکیر ادھر multiply ہو رہا تھا ادھر آکے divide ہوگئے so x is equal to a minus b into a minus b over a plus b into a minus b تو a minus b a minus b سے cancel تو کیا بچا آپ کے پاس a minus b over a plus b تو یہ آپ کا third proportional ہے پانچمہ پارٹ ہے چوتھا پارٹ بلکل اس کی copy ہے بلکل copy ہے same to same ہے تو اس لئے آپ نے خود کرنا ہے پانچمہ پارٹ ہے x plus y کا whole square اور x square minus x y minus 2 y کا whole square تو یہ آپ نے کیا کرنا اس کا third proportional لکھالنا ہے تو پہلے جیسے بتایا ہے second والی کو دو مرتبہ لکھیں گے آپ چونکہ یہاں پہ x variation پہلے سے موجود ہے تو آپ کچھ اور suppose کریں گے a b c تو میں نے a suppose کر لیا ہے تو let the third proportional is equal to x now x plus y کا whole square ratio x square minus x y minus 2 y square proportion x square minus x y minus 2 y square ratio a a انہوں نے یہ third proportion ہوگا second والی کو دو مرتبہ لکھ دیا یہاں پہ کیا گوگا product of extreme is equal to product of mean تو a into x plus y کا whole square product of extreme is equal to x minus x y minus 2 y square کا whole square یہ product of same تھا تو میں نے یہیں پر اس کے اوپر square ڈال دیا یہ product of mean ہو گیا a is equal to اب اس کو پہلے میں نے لکھا x square اس کے میں نے factor بنا لیے x square minus 2 x y plus x y minus 2 y square کا whole square اور یہ جو تھا a کے ساتھ multiply ہو رہا تھا اس کو divide میں لے گے تو x plus y کا whole square a is equal to بڑا bracket لگا لیجئے تو x into x minus 2 y first two میں common لیا plus y second two میں common لیا x minus 2 y کا whole square over x plus y کا whole square g students a is equal to اس میں common کیا x minus 2 y اوپر square ہے تو square لگا دیا پیشے بچا x plus y تو اوپر square ہے تو اس پر بھی square لگا دیا اور نیچے بھلا ایسے لکھ دیا x plus y کا whole square تو x plus y کا whole square over x plus y کا whole square cancel ہو گئے پیشے کیا بچا x minus 2 y کا whole square تو یہ answer آگئے بہت اچھے سوال ہے اور فیصلہ بات بورڈ میں اس کو long میں دیا ہوا تھا six part ہے p square minus q square over p3 plus q3 اور p minus q over p square minus p q plus q let the third proportional is equal to x یا میں نے آپ بھی کہیں کبھی سر کی مرضی ہے کبھی x پوز کرتے ہیں کبھی a سپوز کرتے ہیں تو بھئی جب جس رقم میں x نہ ہو اس میں x پوز کر لو اور جس رقم میں پہلے سے موجود ہو x تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کو پوز کرتے ہیں x